رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ہر وقت تصور میں مدینے کے گلی ہو ہر وقت تصور میں مدینے کے گلی ہو یا دے محمد کی میرے دل میں بسی ہو ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو اور اے کاش میں بن جاؤ مدینے کا مصافر اے کاش میں بن جاؤ مدینے کا مصافر پھر روٹی ہوئی تیبا کو بارا تے چلی ہو ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو اور اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو اور اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو کعبِ کیرانک کعبِ کمنجر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبِ کیرانک کعبِ کمنجر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں بلابر اللہ اکبر اللہ اکبر ہم دے خدا سے تر ہیں زبانے کانوں میں رس گھودتے ہیں ازانے ہم دے خدا سے تر ہیں زبانے کانوں میں رس گھودتے ہیں ازانے بس ایک صدا رہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کے کیا بات مولا مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تا امر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر تا امر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر کعب کی رونک کعب کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر مانگے ہیں میں نے جتنی دعائیں مقبول ہوں گی منظور ہوں گے مانگے ہیں میں نے جتنی دعائیں مقبول ہوں گے منظور ہوں گے میزا بے رحمت ہے میرے سر پر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ اے حجرِ اسود تیرا مقدر اے حجرِ اسود تیرا مقدر اللہ اکبر 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 موسیقی 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 وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ أَحْيَاهُمْ وَلَا فِي لَا تَسْعُرُوا شَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَزِيمِ وَبَلَّغَ مَهُ رَسُولُهُمْ نَبِيُّ الْخَمِيدُ الْخَمِينُ الْكَرِيمُ الْخَمِينُ رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرْ لِي عَمْرِي وَحْلُ الْعُقْضَةً مِنْ لِسَامِي يَفْقَهُمْ قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي قِلْمًا وَتَغَحْنِينَ مُسْلِمًا وَالْحِقْمِينَ بِالسْوَالِحِينَ مَوْلَا يَسْلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا عَبَدَا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ تُلْ لِسَمِينَ يَا رَبِّ بِالْمُسْتَقَابَ لِهُمَ خَاطِدَنَا وَاغْقِلْ لَنَا مَا مَذَا يَا بَاطِعَ الْكَرَمِينَ ثُمَ الرِّدَاءً عَنْ أَبِي بَكَرٍ وَعَنْ عُمَرَ وَعَنْ عَلِيهِ وَعَنْ إِسْمَانَ ذِلْكَرَمِينَ بِشْمَعَرْ حَمْدُ سَنَا اس ذاتِ واجب الوجود کو جس نے اس کائنات کو عدم سے وجود بخشا اور بے شمار درود و سلام اس ذاتِ بابرکات پر جس کا وجود اس کائنات کے وجود کا سبب بنا اور کروڑوں اور رحمتوں کا نزول ان نصوصِ خدسیہ پر جو وجودِ رسالة محاق صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت تک خلقِ خدا کو حیدی آب تک سی رہے گی ہم دو سنہ کے بعد احبابِ زی بکار سامعین و ناظرین باتمکین ہماری آج کی مستسر کی مفتغو سید الشہداء عم المصطفى قطبِ ارز و سما قطبِ مدینہ حضرتِ سیدنا امیرِ حمزہ صلی اللہ تعالی عنہ عصداللہ و عصد الرسول کے ذاتِ چوتودہ صفات کے حوالے سے یہ ارمغانِ عقید و سمحبت ہے اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں جسے آسمانوں پر عصداللہ اور عصد الرسول کے لطور سے یاد کیا جاتا ہے اہلِ محبت اسے گورنرِ مدینہ کہتے ہیں اور ہم انہیں قطبِ ارز و سما گورنرِ مدینہ کے نام سے یاد کرتے ہیں اللہ تعالی ان لمحوں کو جو ہمیں یاد کی توفیق اس کرم سے اس قریم کے کرم سے دھو رہی ہے سید الشہداء کے ذکر کی برکتوں سے سب کو مالا مال فرمائے اور آپ کے مقدس خون کی برکت سے جو اسلام کو عظمت عطا کی پھر سے اسلام کی امتِ مسلمہ کی عظمتِ رفتہ کو میرا قریم رب حال فرمائے میری خوش قسمتی ہے کہ آج مجھے اس وقت یہ کلمات حضور سید و شہداء کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے جبکہ ہمارے مخصوم محترم ڈاکسر محمد عاصف ازاروی ادامت برکات عملالیہ آج مدینہ المنبرہ میں سید و شہداء کی حاضری کے بعد ہماری مخصبوع کو سماعت فرما کر رہنمائی فرمائیں گے احبابِ سیوکار یہ دنیا فانی ہے کل من علیہ فان ایک حقیقت ہے دوام فقط اس کریم رب کی ذات کو ہے باقی ہر چیز کو فنا ہے اور جو اس کریم کے رب پہ اپنے آپ کو قربان کر دے اس کی غیرت کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ کریم رب یہ فرماتا ہے کہ تم انہیں مردہ مت کرو اللہ کریم نے بہت سورت انداز میں برہنمائی فرما دی ایک مقام پر جس کا میں نے ذکر کیا ہے فرمایا کہ انہیں مردہ مت کہو اور دوسرے مقام پر ہوایا انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو کہنا زبان سے ہے سوچنا دماغ سے ہے کہا سوچا دماغ میں پہلے جاتا ہے زبان پہ جاری پھر ہوتا ہے نہ تمہارے دماغ میں یہ خیال آئے نہ تمہارے زبان پر یہ بات آئے کہ اللہ ہم یہ سمجھتے ہیں جو کٹ جائے جس کا روح اور سن کا جسم کا اور روح کا رشتہ ٹھوٹ جائے ہم اسے مردہ کیسے ہیں مردہ تصور کرتے ہیں سمجھتے ہیں لیکن میرے قریم رب نے فرمایا وہ اور ہیں جو عام موت مر جاتے ہیں جو ہمارے نام پہ مٹھتے ہیں وہ امر ہو جاتے ہیں وہ لا زوال ہوتے ہیں وہ مادام ہوتے ہیں ہمیشہ رہنے والے ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ ہمیشہ رہنے والے کے نام پر قربان ہوتے ہیں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتِ گرامی وہ عظیم حصی ہے بزرگوں نے علماء نے بہت سی کتابوں میں آپ کی ذاتِ گرامی کے حوالے سے لکھا ہے اور مشہدات میں بھی ہے اللہ کریم نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ تم انہیں مردست مت کہو لوگوں نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے حیاتِ شہداء کا یقینی وجود پایا ہے جب جملِ احض شریف کے ساتھ نہر قودی جاری تھی جہاں اب یہ بہت بڑا یہ پانی کی گذرگاہ ہے اور یہ دور سے یہ راستہ چلاتا ہے جملِ احض سے بھی کیونکہ بہت ایک طویل سب سے طویل پہاڑ جو ہے وہ مدینہ المنورہ کا جملِ احض شریف ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ساتھ آٹھ کلومیٹر یا اس سے بھی زیادہ تو یہ جملِ احض شریف کے ساتھ ساتھ جب پانی کی گذرگاہ ہے اور پھر یہ شہداءِ احض کے قریب سے گذرتی ہے جب امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نہر کی اسی جگہ کی خدائی کی گئی تو چونکہ اس جگہ سے شہداءِ احض کے مزارات تھے ان کی قبول تھی جس کی انہیں اس وقت شاید نشان دہی نہ ہوئی ہوگی جب یہ اس کو یہاں سے خودہ جا رہا تھا تو شہداءِ احض کے مزارات برامد ہوئے اور حضرتِ سیدنا امیرِ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدمِ مبارک پر قدال لگی جس سے آپ کے قوم مبارک سے خون جاری ہوا کافر ہے جب منکر ہے حیاتِ شہداء میرے رب نے جن کی حیات کو حیاتِ حقیقی سے بھی بہتر قرار دیا ہے احبابِ ذیوکار اس حیات کو سمجھنے کے لیے عقلِ سلیم ضروری ہے حضرتِ سیدنا امیرِ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے وہ غزوہِ احد میں ہوئی ہے اور یہ تیسری حجری کا شوال کا یہ واقعہ ہے یہ مارکہ جو ہے مارکہِ احد جو ہے یہ تین حجری شوال کا ہے حجرت کے تیسرے سال اور اس کا سب سے بڑا سبب جو تھا وہ غزوہِ بدر تھا سب سے بڑا سبب کیا تھا اس کا اس کا پس منظر کیا تھا غزوہِ بدر تھا مدینہ المنورہ سے پرانا جو راستہ ہے مکہ المکرمہ کا مدینہ المنورہ سے ایک سو پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر میدانِ بدر جہاں سب سے پہلا مارکہِ حق و باطل بپا ہوا اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدانِ بدر میں تین سو تیرہ مجاہدین کو لے کر اترے اور میرے کریم آقا علیہ تحییت و سنانے اس مارکہِ بدر میں اپنی اس مختصر سی جماعت کو میدانِ بدر میں اتار کر رب کریم کی بارگاہ میں التجا کی اور یہ رات جو سترہ رمضان سے پہلے اللہ کریم کی بارگاہ میں مصطفیٰ کریم کی انتجائیں تھی اور دعائیں کی انتہا تھی اور میرے کریم رب کی بارگاہ میں ارزتر رہے تھے کہ مولا آج اگر یہ مٹھی بر جماعت قد ہو گئی لن تُعبدا آبادات تیرا نام لینے والا بھی قیامت تک کنی لے گا آج بھی آپ جا کے دیکھیں تو یوں محسوس ہوتا ہے میدانِ بدر آج بھی یہ گواہی دیتا ہے میدانِ بدر آج بھی یہ گواہی دیتا ہے کہ میدانِ بدر میں جو عظیم مارکہ رونما ہوا تھا جنہوں نے اللہ کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا تھا آج ان کا نام زندہ ہے اور جو اسلام کے مٹانے کے لیے نکلے تھے آج بھی نشانِ عبرت ہے جس پرانے کنوے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ستر بڑے بڑے سرداروں اور مارے جانے والوں کی لاشوں کو مصیب کر اس کنوے میں قلیبِ بدر میں بدر کے پرانے کنو میں پینس رہا تھا وہ آج بھی آنے والوں کو یہ دعوت دے رہا ہے کہ جو نبی سے تکرائے گا اس کا نام و نشان مٹ جائے گا زمانہ دیکھتا ہے دیکھتا چلایا ہے اور قیامت تک مٹ گئے مٹے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا اور اب تو میدانِ بدر شہر بلدیہ بدر ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے ابھی رمضان شیف کے بعد اور آنے سے دو تین دن پہلے حاضری کا شرح نصیب ہوا ہے تو خوبصورت جو ہے وہ ماشاءاللہ شہر جو ہے بدر کا شہر جو ہے اب بہت خوبصورت ہے اور میں نے اپنے دوستوں کو جن کے ساتھ ہم وہاں حاضر تھے تو جو مقام جسے جبلِ ملائکہ کہتے ہیں جہاں فرشتوں کا نزول ہوا تھا میں اسے کہتا ہوں مطار الملائکہ فرشتوں کا ائرپورٹ فرشتوں کا فرشتے جس طرح نورانی پروں کے ساتھ اس پیارے جبل پر پہاڑ پر اترے تھے وہ عام پہاڑوں کی طرح نہیں ہیں عام پہاڑ ہوتے ہیں نا جی وہ عام پہاڑ ہوتے ہیں پتھروں کے یہ پہاڑ پتھروں کا نہیں ہے یہ سمجھے کہ سخرا ہے یہ جبل جو ہے یہ ریت کا ٹیلہ ہے اور یہ اللہ نے کیسا خوبصورت یاد کر اس کو قائم کیا ہے کہ ساڑھے چودہ سو سال جنات گزر گئے جب فرشتے وہاں نازل ہوئے تھے آج بھی وہ اسی طرح محسوس ہوتا ہے ہوا تیز چلتی ہے بڑے بڑے تیلے جو ہیں اٹھا کے دوسرے مقام پر پھینک دیتی ہے لیکن یہ جبل ملائکہ ایسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسے بڑے پیار سے اس کو جو ہے اور اگمار سے جو ہے وہ آپ نے اس کو درست کیا ہوا ہے آج بھی وہ نورانی ذرات بتاتے ہیں کہ یہاں فشتوں کا نزول ہوا تھا سزائے بدر پیدا کر سشتے تیری نصر پر اتر سکتے ہیں جو دوسرے کتار اندر کتارا بھی بارال میدانِ بدر میں میرے کریم آقا علیہ صحیح تو مستنانے میدانِ بدر سجانے سے پہلے جو کچھ سا وہ لاکر میدانِ بدر میں ذکھ لیا ہے آج ہم دعاوں پر انہیں سار کرتے ہیں جی دعا کریں قبلہ اول آزاد ہو جائے جی دعا کریں کشمیر آزاد ہو جائے جی دعا کریں یہ ہو جائے بھائی یہ نہ سنتِ الٰہیہ ہے نہ یہ سنتِ مصطفیٰ سنتِ الٰہیہ یہ ہے کہ پہلے اس کا محبوب میدانِ بدر میں اترے یا میرے کریم آقا سے بڑھ کے اس کائنات میں رب کو کوئی محبوب نہیں ہے میرے کریم آقا سے پہلے انبیاء کے یہ حیاتے پہ یہ بات کے نشانات موجود ہیں کہ اللہ کے نبی کی کسی نافرمانی کی اللہ کے نبی نے ہاتھ دائے بسکیوں کی بسکیاں نابود ہو گئیں لیکن میرے نبی نے بربادی کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے میرے کریم آقا نے اگر سرکار نکلے ہیں تو کفر کو مٹانے کے لیے کفر کو مٹانے کے لیے کس انداز سے نکلے ہیں کہ آنے والوں کو پتا چلیں کار بیٹھیں دعا مانی کرنے رہو بار میدانِ بدر میں میدانِ بدر میدانِ جنگ لگانا پڑتا ہے پھر اب کی بارکہ میں دعا کریں تو رب تمہارے لے یہ اپنی تائید اور نفت کے پیش سے نازل کرتے ہیں مختصر یہ ہے اسی میدانِ بدر میں سب سے زیادہ چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ ستر کفار مارے گئے تھے اور ستر جہاں ان میں سے مکہدی بنائے گئے تو ستر میں سے اکتیس اکتیس جو ہے نا بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے کفار جو ہیں ان کو واصل جہنم جس نے کیا تھا وہ جنابِ امیرِ حمزہ تھے اکتیس ستر میں سے تھرٹی ون اکتیس کفار کو واصل جہنم جس نے کیا تھا یا یوں سمجھو کہ مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کے بیس پچیس تیس گھروں میں جو سوے ماتم بچھی تھی تو اسی ایک فردِ واحد کی وجہ سے بچھی تھی جسے عصداللہ و عصدالکول کہا جاتا ہے تو پھر یوں کہو کہ ایک سترسی عمر ہے جس نے ان کے گھروں کو برباد کیا تھا اس کے لئے محبت کے جذبات تو نہیں پائے جاتے ہیں اس لئے ہندہ نے جس کا باپ جس کا بائی جس کا چچا خاندان کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں اس جنگ میں مارے گئے تھے ہندہ کا باپ مارا گیا تھا ہندہ کا بھائی مارا گیا تھا ہندہ تھا یہ خاندان کے بڑے بڑے افراد مارے گئے تھے اس میں اس لئے آپ کے بارے میں یہ کہا تھا کہ جو ان کو جو ہے وہ راستے سے ہٹائے گا ہم اس کے لیے ازاد بھی کریں گے اس کو اور جو واشی تھا غلامتا اس کو تیار کیا گیا اور اس کے لیے ازادی کا پیغام بھی آ گیا اور واشی جو ہے وہ ایک خاص قسم کا نظر پھینکنے میں ماہر تھا اس نے یہ کام جو ہے وہ میدانِ بدر میں کیا میدانِ اہد میں کیا احبابِ زیبکار تو حضرتِ سیدنا عامیرِ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ عظیم حصی ہے کہ جس وقت میں اس سے پھر پہلے آتا ہوں کہ جس وقت اسلام کے لیے مکہ میں آواز اٹھانا مشکل تھا اور عمر دارِ ارکم کی طرف آ رہے تھے اور دارِ ارکم میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرکار کے چچا حضرتِ حمزہ بھی موجود تھے جنابِ ابو بکر بھی موجود تھے جب دروازے بے دستک ہوئی تو دروازے میں سے سراغ میں سے دیکھا گیا اور صحابی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارِ رسول عمر آیا ہے تو جنابِ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ سلم ابھی خاموش تھے کہ حمزہ بول اٹھے سرکار اگر خیر کے رادے سے آیا تو خیر ہوگی اگر شر کے رادے سے آیا ہے اسی کی تلوار سے اس کی جردن اڑا دیں اسی کی تلوار سے اس کی جردن اڑا دیں اور یہی وہ مردِ مجاہد ہے جس کے نام کی یہ حیبت ہے کہ حضرتِ امیرِ حمزہ کا یہ معمول تھا آپ شکار سے جب آتے سُسطر سے پہلے حرمِ پاک میں آتے وہاں بیٹھے ہوئے چودری سردار مکہ کے بڑے بڑے اپنی اپنی محفلیں سے جائے بیٹھے تھے آج جب شکار سے واپس آئے ہیں عبداللہ ابن جدان کی کنیز ہے وہ دارِ ارکم کے قریب باہر ملی ہے اس نے کہا کہ آج تو انتہا ہو گئی اے حمزہ آج تو حد بات حد سے بڑھ گئی ہے آج ابو جہل نے تیرے بطیجے کے ساتھ جو توہین آمیز رویہ کیا ہے یہ انتہا ہو گئی آج تو اس نے محمد کے ساتھ جو توہین کی ہے اور پھر لہو لہان کر دیا ہے اس کے صبر پر خاموش رہے اور لیکن ابو جہل نے بتمیزی کی بے حرمتی کی انتہا کی ہے آپ کے پاس اس وقت وہ نیزہ شکار والا وہ تھا اور وہ کمان تھی آپ اسی وقت جو ہے وہ آپ کی آنکھوں میں خون جو ہے وہ اتر آیا آپ حرم میں داخل ہوئے پہلے آتے ہوئے ہر کسی کو سلام کرتے تھے لیکن آج آپ کی نظریں کسی مجرم کو ڈونڈ رہی ہیں آج نے داخل ہوتے ہی آپ نے جب دیکھا اور ڈونڈ لیا کہ وہ بدبخت جس نے مصطفیٰ کریم کے ساتھ بے عدوی اور توہین کی تھی اسے گریبان سے پکڑا اور کھینک کر جو ہے وہ باہر نکالا جب اس کے خاندان کے لوگ آگے بڑھے تھے کہا چھوڑ دو آج میں نے بھی اس کے بتیجے کے ساتھ جو رویہ کیا ہے اس کا ستازہ یہی تھا اور پھر آپ نے کمان اس کے سر پر اتنے زور سے ماری وہ زخمی ہوا اور کہا خبردار سن لے ابو جال سن لے میں نے اسلام سبور کر دیا ہے اور آج کے بعد یاد رکھنا میرے بتیجے کی طرف جس کا ہاتھ بڑھے گا تو اس کا حشر کر دوں گا کسی کی جرت نہ ہوئی یہ جناب حمزہ کی حیبت تھی احباب زیبکار حضرت حمزہ مکتفا کریم کے وہ پیارے چچا ہیں وہ پیارے چچا ہیں جلہ مصطفی کریم کی بارگاہ میں خرب میں آج بھی جو ہے محبوب مصطفیٰ سنجھ جاتا ہے آج بھی سیدو شہدہ سیدنا امیر حمزہ ربی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑا محبوب سنجھ جاتا ہے اب میں آپ کو میدانِ اہد کی طرف لا رہا ہوں میدانِ اہد کا نقشہ یہ ہے میدانِ اہد مصطفی کریم کی مسجدِ نبی شیف سے شمال کی طرف ہے میدانِ اہد مسجد نبی شیف سے شمال کی طرف ہے جہاں آج یہ نئی مسجد تعمیر ہوئی ہے مسجد سہین امیر حمزہ ربی اللہ تعالی عنہ یہ یہاں میدان اسی میدانِ اہد میں یہاں لشکرِ اسلام تھا یہاں لشکرِ اسلام تھا اور جہاں چار دیواری ہے جہاں مزارات ہیں شہداء کے یہ میدانِ اہد جہاں جنگ واقع ہوئی اور دوسری جانب اس کے مغرب کی جانب جہاں جہاں آج کل وہ سکول ہے جو میدل انس کا سکول ہے وہاں لشکرِ کفار تھا آقا علیہ السلام نے پچاس تین اندازوں کا دستہ جو ہے وہ جبلِ رماد پر یہ پہاڑی جو ہے یہ بالکل آپ یوں سبجے کہ جہاں شہداء کے چہرے آتے ہیں اس طرف ہے اس سائر کے سرکار نے پچاس آدمی اکاتین اندازوں کا دستہ متعین فرمایا انہیں حکم فرمایا کہ جب تک میں تمہیں اجازت نہ دوں آپ نے اپنی جگہ پوچھ چھوڑنا نہیں ہے اور کفر اپنے پورے زور سے میدانِ اہد میں اترا تھا تین ہزار کے قریب لشکرِ جرار لے کر آئے تھے اور ہر گھر سے چونکہ میدانِ ودر میں صفے ماتم بچھی تھی اس لیے ہر گھر سے انہوں نے پورے احتمام کے ساتھ اور اہلِ مکہ کی خواتین بھی جہاں وہ اس میں برپور شرکت کر رہی تاکہ ان کے جنگجوؤں کو غیرت دلائیں کہ وہ پیچھے نہ ہٹے وہ رجزیہ اشعار بھی پڑھ رہی تھی اور اپنے لشکر کو غیرت بھی دلا رہی میدانِ جنگ لگا اور یہ خوب میدانِ جنگ جو ہے وہ برپور ہوا یہاں تک کہ مجاہدینِ اسلام کو اس میدانِ جنگ میں فتح ہو گئی اہد کے میدان میں لشکرِ اسلام کو فتح ہو گئی کفار باہر نکلے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لشکر کے مجاہدین نے مالِ غنیمت کو جمع کرنا شروع کر دیا وہ تیر اندازوں کا دستہ جو پچاس افراد پر مشتمل تھا ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا اب جنگ کا مقصد پورا ہو چکا فتح ہو گئی اب ہمیں یہاں رکنے کی ضرورت نہیں ہے اور کچھ نے یہ کہا کہ دیکھیں مصطفیٰ کریم کا یہ فرمان تھا کہ میں جب تک تمہیں حکم نے فرماؤ تم نے اس جگہ کو شوڑنا نہیں ہے کہا مقصد تو پورا ہو گیا کچھ لوگ وہاں رہے اس وقت تک خالد بن ولیج جہاں وہ لشکرِ کفار کی طرف سے اسلام قبول نہیں کیا تھا خالد بن ولیج نے جنگی حکمتِ عملی اپناتے ہوئے دور کا چکر کاٹ کر اکم سے پیچھے سے جو ہے وہ جہاں آج کل مسجد ہے اس طرف سے جو ہے اس نے دور کا شکر کاٹ کے وادی سے پیچھے سے حملہ کیا چونکہ یہ اچانک حملہ تھا اس وجہ سے بغدر مچ گئی بغدر مچ گئی اور یہ افواہ عام ہو گئی کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیئے یہ افواہ عام ہو گئی اور اس سے پہلے میں آپ کو اور اس کروں کہ آپ کے علمے میں ہے کہ یہ جو اچانک حملہ ہوا اس سے پھر مسلمانوں کو جانی نفتان ہوا اسی میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تاق میں جو باہی تاق لگائے پتھر کی اوٹ میں بیٹھا تھا اس نے نیزہ پھینکا جس میں وہ ماہر تھا نشانہ بان کر اور یہ نیزہ کارگر ہوا اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت باقی اس جنگ میں ستر جہم و مجاہدین جامع شہادت نوش کیا انہوں نے یہ ضربے کاری تھی جس میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی عنہ پر جان ساروں نے اپنی جان باری تھی اور میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی عنہ بھی زخمی ہوئے تھے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی عنہ اسی سے آگے ایک غار میں سرکار نے پناہ لی تھی یا غار کو سرکار نے شر بکشا تھا پھر اس سے آگے سرکار اوپر پہاڑ کے اوپر جہاں آپ میدان اوہد میں کھڑے ہو تو دور سے نظر آتا ہے جیسے پہاڑ کے درمیان میں شک ہے یہ دراز جیسے کہہ دراد ہے وہاں سرکار نبی رحمت صلی اللہ تعالی عنہ اسی مقام پر سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی عنہ کی مرہم پر چیتی شہدائے اوہد کے اجسام مبارکہ کو جمع کیا گیا لیکن چونکہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں نکالی گئیں ہونٹ کاٹے گئے کان کاٹے گئے مصلہ کیا گیا مصلہ یہی ہوتا ہے کہ آنکھوں کو نکالا جائے ناک کاٹ دی جائے کان کاٹ دی جائے ہونٹ کاٹ دی جائے پہچان نہ رہے جب یہ اور پھر چونکہ ہندہ نے ایک قسم اٹھائی تھی اور پھر اس نے باشی نے جو ہے وہ آپ کا کلیجہ نکالا اور ہندہ نے یہ چبا کر اس کو ٹھینک دیا اور پھر شہدائے اوہد پر سرورے کائنات صلی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ آدھا جنازہ کی ترقیب یہ تھی کہ سیدہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم پاک رکھا گیا تھا اور ایک ایک شہید کو لایا جاتا اور اس کے ساتھ جنابے سیدہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ستر مرتبہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ پڑا گیا اور پھر یہ وہ مارکہ ہے جس میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی اس کے بعد نوحہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے میت پر رونا جو ہے اس طرح باویلہ کر کے نوحہ جو ہے وہ منع کر دیا گیا سرکار نے مدینہ کی عورتوں کو بلایا اور فرمایا کہ میرے چچا پر جو ہے وہ نوحہ کریں آج بھی جن خاندانوں میں یہ روایت ہے نا جی جیسے وہ روتی ہے نا جب کئی کئی خوتی ہو جائے عرب میں آج بھی یہ روایت ہے کہ اہلِ عرب میں خوتی ہو جائے تو پہلے سب سے پہلے جو ہے وہ ذکر وصال کا سینا میرے حمزہ کا کرتے ہیں آج بھی اہلِ مدینہ میں یہ معمول ہے حبابِ زیوکار سینا میرے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں قرب اتنا ہے جیسے میں ابتدا میں ارز کیا تھا سرکار کی اپنی حیاتِ طیبہ میں سرکار کا یہ معمول رہا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہدائے اہد کے مزارات پر جلگر ہوتے تھے جنابِ صدیقی اکبر کا بھی معمول یہی رہا خلقہِ راشدین کا یہ معمول رہا اور سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ جمعہ کے دن سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے آتی ہے اور حضرتِ شیخ عبدالحق مہدسِ دیلوی رحمت اللہ علیہ بڑی خوفر با لکھی ہے آپ فرماتے ہیں کہ جو گزرتے ہوئے شہدائے اہد کے پاس سے گزرتے ہوئے اگر شہدائے اہد کو سلام کر کے جائے تو شہدائے اہد اسے قیامت تک سلام کہتے ہیں شہدائے اہد کو سو قیامت تک اس کے سلام کا جواب اس کا سلام کہتے ہیں اور یہ بڑی محبت کی بات ہے آج بھی اہلِ محبت میں یہ جاری ہے کہ اگر کسی کی کوئی مشکل ہو تو وہ سیدنا امیرِ حمزہ کی بارگاہ میں آئے آپ کی بارگاہ میں آئے اور وہاں جتنا ہوسے کے قرآن پاک پڑے ہی سالِ ثواب کرے پھر جو اس کی اپنی بپتہ ہے اپنی کہانی ہے وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کریں اور درخواست پیش کریں کہ سرکار اپنے اپنے پیارے برتیجے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں ہماری سے فارش کر دیں مشاہدہ یہ ہے آج بھی کسی کی مشکل ہو اور وہ سیدنا امیرِ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وہ اپنی رداد آپ کی بارگاہ میں پیش کریں اور سیدنا امیرِ حمزہ خطب مدینہ ہیں ان کی مہر لگ جائے تو سرکار اس کو رضی نہیں کرتے لیکن شرق ایمان ہونا ہے یہ اہلِ ایمان کے لیے ہے اہلِ محبت کے لیے ہے اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں اس قرب کی برکت سے اور آج بھی یہ اہلِ مدینہ میں معمول ہے کیونکہ ذکر میں آتا ہے کہ یہ بدھ کا دن تھا جب حضرت سیدنا امیرِ حمزہ کی شادت ہوئی تو پندرہ شوال تھا یا سولہ شوال تھا لیکن آج بھی اہلِ مدینہ میں یہ روایت ہے کہ ہر بدھ کو اہلِ محبت سیدنا امیرِ حمزہ ربی اللہ تعالیٰ عنہوں کی بارگاہ میں احتمام کے ساتھ جاتے ہیں اور میں نے یہ مشاہدہ کیا ہے بہت سے لوگوں کے مشاہدات میری اپنی نظر میں ہیں کہ انہوں نے سیدنا امیرِ حمزہ کے توصل سے اگر میں بات کی ہے تو اللہ نے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں ان کی درخواست کو رد نہیں کیا ہے اور پھر جو وہاں مسجد موجود ہے جو اب نئی مسجد بنی ہے اسے پہلے چھوٹی سی مسجد تھی یہ مسجد پانچ چھ سات سال تک رکی رہی اور وہاں کے جو متبعے تھے انہوں نے پوری کوشش کی ہے انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ یہ مسجد نہ بنے مجھے یاد ہے کہ جب یہ کام رکا ہوا تھا تو اکثر دوست یہ کہتے تھے کہ یہ مسجد رک گئی ہے یہ کام رک گیا ہے میں ان سے ارل کرتا ہوں کہ یہ روک نہیں سکتے اس لیے کہ یہ قطب مدینہ کی مسجد ہے سیدو شہداء کی مسجد ہے لا وارث نہیں ہے احبابِ زیبکار جہاں کھڑے ہونا مشکل تھا آج کتنی خوبصورت مسجد ہے کہ وہاں شہدائے احد کے قدموں میں بننے والی اس عظیم مسجد میں بیٹھیں آپ اللہ کا ذکر کریں نماز ادا کریں نوافن ادا کریں قرآن پاک کی سلافت کریں آپ وضائے بھی مشہور ہو جائیں آپ بیٹھیں وہاں زیارت کریں تو یہ اللہ تعالی نے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں خطب مدینہ کے قرب کی برکتیں آنے والوں کے لیلہ کری ہیں اللہ تعالی مصطفیٰ کریم کے سنکہ سے اسلام کے لیے ان کی جانساری وفاداری اور ان کے خون کی قربانی کا سنکہ اللہ نے اسلام کو عظمتیں عطا فرمائی تھی اور عورتوں کا یہ جذبہ تھا اس جنگ میں غزوہ اہد میں عورتوں کا یہ جذبہ تھا کہ اگر ایک عورت کو یہ بتایا جاتا ہے کہ میدان اہد میں یہ واقعہ رونما ہوا ہے اور سرکار کی خبر پہنچتی ہے تو گھر سے نکلتی ہیں میدان اہد میں جامد داخل ہو رہی ہیں انہیں بتایا جاتا ہے کہ تمہارا باپ شہید کر دیا گیا تو یہ کہا رہا ہے انجھ مجھے بتاؤ میرے کریم آقا کا کیا حال ہے کہا جب چند قدم آگے بڑھتی ہے کہ تیرا بیگہ بھی شہید کر دیا گیا پھر وہ جواب تھی مجھے بتاؤ مصطفی کریم کا حال کیا ہے اور پھر جب اسے کہا جاتا ہے کہ تیرا شوہر بھی جہے وہ شہید کر دیا گیا اور پھر کہا بپوچھتی تھی کہ مجھے بھی یہ بتاؤ کہ مصطفی کریم کا حال کیسا ہے اور جب اسے یہ بتایا گیا کہ مصطفی کریم خیر و افیر سے ہیں یہ صرفEPHı تھی تو وہ کہتی تھی کہ اب کس کے بعد کسی اور مصیبت کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر میرے کریم آقا صحیح و سالم ہیں تو پھر ہمیں کسی اور مصیبت کی پرغواہ نہیں ہے اب آب ازیوکار یہ ان کا جذبہ تھا یہ خاتون اپنے چھوٹے سے ننے معصوم بچے کو اٹھا کر سرکار کی بارگاہ میں لاتی ہے یا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ اسے بھی میدان جہاد میں اپنے ساتھ رکھ لیں تو سرکار اتماتے ہیں تو کیسے شامل کر سکتے ہیں یا صلی اللہ اس کا سینے میں باندھ لیں آپ پر اگر کوئی بار چلے گا تو یہ اس کی حفاظت ہے یہ جذبہ تھا جذبہ تھا اب آب ازیوکار اللہ کرے مصطفیٰ کریم کی ان جان نسار وفاداروں کا صدقہ ہمیں بھی ایسے جذبہ جہاد سے سرشار فرمائے اور صرف آپ یہ کہیں کہ ہم دی دعا کریں صرف دعاوں کی یہ اللہ کی صندبی نہیں ہے نبی کی صندبی نہیں ہے اور آج میں نے یہ افسوسناک اور یہ خبر جو آج میں نے پڑھی ہے کہ اسرائیل جو ہے اب پورا اپنا وہ تل چکا ہے کہ قبط السخرہ کو جو محسن اخصہ کا قبط السخرہ ہے اس کو وہاں سے ہٹایا جائے وہ استیاری میں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں یہ دعا کریں یہ دعاوں کا یہ ننبی کی سنت ہے اس طرح پہلے میدانِ بدر میں اترنا پڑتا ہے جو کچھ ہے لاکھ رب کی بارگاہ میں پیش کر کے کہنا پڑتا ہے یا اللہ یہ میرے پاس جو کچھ سامنے لاکھ رخ دیا ہے اگر ان کی خود ان کی مدد نہیں کرے گا تو قیامت تک سیرا نام و نشان لینے والا بھی کوئی ہوگا یہ مقامِ ناز ہے اگر ساری دنیا بھی اللہ کا نام نہ لے تو اللہ کو غفظ پڑتا ہے جی اللہ تو بے نیاز ہے لیکن محبوب کی بارگاہ سے سرکار کے لبوں سے نکھ لیوے جملے اللہ کریم کو بھی لہم و بڑے پسند آتے ہیں چاہتا یہی ہے وہ رب کہ مصطفیٰ کریم کی سنت یہ ہے نبی کی سنت یہ ہے جو کچھ ہے پہلے میدانِ جنگ میں لائیں پھر میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں تو دیکھیں فشتے کس طرح جو ہیں وہ کتار اندر کتار اترتے ہیں اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کریم کے صدقہ سے امتِ مسلمہ کو غیرت مند غیرت مند دعا کریں غیرت مند جنت مند اسلام کا مند یہ ہے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے کردار ادا کرنے والا مجاہدر کمانڈر اطاف ہمارے ردداروں زرداروں جاگیزداروں لوٹوں لوٹیروں سے دین کے نام پر ریاستِ مدینہ کے نام پر امتِ مسلمہ کو دھوکہ دینے والوں سے اور نامو سے رسالت اور مجاہدینِ نامو سے رسالت پر ننگی جارہیت کرنے والے اور اسلام کا نام لے کر ریاستِ مدینہ کا نام لے کر لوگوں کو دھوکہ دینے والے جھوٹے سیاستدانوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ماما علینا اللہ البلاؤلی موسیقی